اوزباللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی سطری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقابو قولی آج ہم سب نے ایک بہت ہی مطلب سیٹ کرنے لی خبر سنی جو میرا حیلہ اس وقت ہر پاکستانی ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر سنا رہا جس میں پاکستان میں پی آئیے کا ایک تیارہ گریش ہوا اور اس میں ملک ایک معروف ممتاز شخصیت جنید جمشی صاحب جائیں وہ اور ان کی بیگم کی ریت ہوئی ہے نا تو میں اسی چیز کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اب ہم سارے اس وقت جو باتیں کیسے سن رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کوئی کمنٹ دے گا کوئی ان کو شہید قرار دے گا اتنی اسی دیر میں بہت ساری چیزیں ان کے ناتے سے شیئر بھی ہونی شروع ہو گئی میں کلپ دیکھ رہی تھی کہ جس میں آخری جمعہ جو ان کا اس جبعہ کا تھا تو ایک مسجد میں انہوں نے اپن میں باہر گراؤن پہ ہی ایک نماز پڑھائی اور اس میں پہلی آیتوں میں انہوں نے وہ آیتیں اور اسی طرح دوسری میں انہوں نے اب یہ آیات کو لوگ جوڑ رہے ہیں کوئی کسی سے کسی طرح بھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم سب اس وقت سوچیں ہم سب میں سے کوئی ایک بھی تو ہو سکتا تھا نا اس جو حالس میں اور اتفاق دیکھئے کہ جب میں نے یہ خبر پہلی دفعہ پڑھی اور پڑھی یہ ہے سننے سے پہلے تو بالکل اسی وقت میرے ہسپنڈ کسی کو ائرپورٹ ڈروپ کرنے کے لیے نکل رہے تھے ایک طرف ان کی کالز آ رہی تھی دوسری طرف یہ میں نے خبر پڑھ لی پھر اسی طرح اپنے بہن بھائیوں میں مجھے پتا تھا کہ کسی ایک نے دوسری جگہ جانا تھا تو مجھے سب سے پہلے ان کا خیال آیا کہ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کہاں کا جہاز گر ہے کیا ہوا ہے بس میں نے یہ پڑھا کے پیا یہ پلین کریش ہوئے نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خبر سن کر ہم سب کا ریاکشن کیا ہوا آپ اور میں سوچیں ہمیں سب سے پہلے تو آفکورس تکلیف ہوئی شوق لگا پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہم میں سے کسی نے شاید سوچا یا سوچ سکا کہ جس وقت وہ جہاز گر رہا ہوگا اب تو ختم ہو گیا نا لیکن جس وقت یہ سب کچھ اوپر نیچے ہوا اس وقت جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا خیفیت ہوگی اصل میں یہ سوچنے کی بات ہے آپ دیکھیں کہ موت تو سب کو آنی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے اور اگر وہ نیک ہے ایمان کے راستے پہ ہے تو اس کی موت انشاءاللہ اچھی ہی ہوگی اللہ کے نبس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ مومن کی موت اتنی ہسانی سے آ جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ ایک خوشبو کی شیشی کھلی رہتا ہے اس کے برعکس خوران میں آتا ہے وَنَّا زِيَاتِ غَرْقَا وَنَّا شِتَاتِ نَشْتَا کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کی سختی آتی ہے اور ہم نے صحابہ کا یہ تک پڑھا ہے کہ میدان جنگ میں تلواروں میں ہوتے ہیں لیکن ان کے چہروں پر مسکراہت ہوتی ہے فُس تو بھی ربی کعبہ کی بات ہے ایک صحابی کو جب تیر لگا تو انہوں نے کہا فُس تو بھی ربی کعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو یہ ساری چیزوں کی اصل فیلنگز ہر بندے کی الگ ہے اگر اس جہاز میں چالیس لوگ مسافروں میں سے تھے سات لوگ عملے کے تھے پھر میں نے اس میں ان ائر ہوسٹس کے نام پڑھے دو کے نام تھے جو اس میں ائر ہوسٹنگ کر رہی تھی پھر پائلٹ اور اس کے کو پائلٹ جو بھی عملے کے لوگ تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ چالیس سنتالیس لوگ جو ہیں ہر ایک اپنے زندگی بھر کے عامال پہ گئے نہ میں اور آپ یہ فتوہ دے سکتے ہیں سارے شہید نہ میں اور آپ سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو توبہ کی محلت نہیں ملی نہ میں اور آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ دے سکتے ہیں اور اگر ہم دے بھی دیں اور اگر ہم دے بھی رہے ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں بڑھنا وہ اپنی جگہ پہ پہنچ چکے لیکن ہم اسے ایک کم ضرور کر سکتے ہیں اپنے لیے نصیحت لے سکتے ہیں اگر میں اس جہاز میں ہوتی تو کیا ہوتا جب جہاز کامپا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا پھر جہاز میں آگ لگی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا پھر جہاز جلا ہوگا ایک دم تو دل نہیں بند ہوتا جسم کے اوپر کس کے کہاں کیا لگی کوئی ایک بھی بتانے کے لیے واپس نہیں آسکتا بس یہ ہے ونوے راستہ میری آپ کی زندگی کا ونوے راستہ یہی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے آگے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اور میں کسی کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا احادیث میں حوالے ملتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو پانچ سو سال بعد کسی نے اس کو پوچھا کے سناو کیسا میں احسوس کر رہے ہو تو کہنے لگا کہ جو موت پانچ سو سال پہلے آئی تھی آج بھی اس کی کڑواہت اور اس کا ذائقہ موں میں ہے اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پلین کریش پھلے بھی ہوا تھا اس موقع میں ایک کولم تھا میں نے وہ پہلے بھی شیئر کیا لیکن آج اللہ نے دل میں ڈالا میں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں جوید چوتری پاکسان کے کافی مشہور کولم نگا رہا ہے ٹاپک اس کا گیارہ سیکنڈ کے مہمان یہ 20 اپریل کی شام چھے بچ کر چالیس منٹ کا وقت تھا زمین صرف تین منٹ کے فاصلے پڑتی یہاں بیاد رکھیں کہ یہ کریش اسلام آباد ائر بورٹ پہ رننگ رنوے پہ ہوا تھا یعنی وہ جہاز آلماسٹ اتر چکا تھا لیکن پورا سے ہی نہیں اترا اور کچھ جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیویگیشن میں مسئلہ ہوا تو وہ بالکل سمجھے کہ نہ بہت اوپر نہ نیچے اور صرف تھری منٹ اس کی فلائنگ ٹائم شاید رہ گیا تھا زمین صرف تین منٹ کے فاصلے پڑتی مسافر کھڑکیوں سے شہر کی روشنیاں سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیاں مکانوں کی چھتیں چھتوں پر تھنڈی ہوتی شام اور شہر بھر میں جلتے بچتے نیو سائن بورٹ دیکھ سکتے تھے آپ کو بہتے ہیں جب ہم سب ہی ہماری عادت ہے میں شہر سودہ فرد سے بھی زیادہ فلائے کیا ہوگا لیکن ہمیشہ جب جہاز اترتا یا چڑھتا تھا ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں چڑھ رہا ہوتا ہے تو اور انگل ہوتا ہے اترتے ہوئے ایک امید ایک خوشی اور خاص ہوئے جب وہ اناؤنس کرتے ہیں ہم نیچے اتر رہے ہیں تو ایک باہر نظریں تو لگتی ہیں سفر ختم ہونے میں صرف تین منٹ باقی تھے پائلٹ اناؤنس کر چکا تھا میزوان عملہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکا تھا جہاز کی رفتار اب مہن 65 یعنی 65 کلومیٹر فی گھنٹا تھی جہاز نے اب ایک چھوٹا سٹان لینا تھا اور رنوے پر اتر جانا تھا جہاز کی رفتار کنٹرول ٹاور نے ایک گرین سگنل دے دیا تھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے آ سکتے آپ لوگ اسلام آباد ائرپورٹ کا رنوے کلیئر تھا تین منٹ بعد 199 مسافر اپنے پیاروں سے ملنے والے تھے اسلام آباد ائرپورٹ پر لواحقین پہن چکے تھے آپ کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے لینے آنا تو وہ خوشی میں پہلے بہن جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ براہت ہوتی ہے ڈرائیور گاڑیوں میں بیٹھے تھے یہ جانتے تھے فلائٹ اترنے کے بعد صاحب کو نکلنے میں 20 منٹ لگ جائیں گے ان کا خیال تھا یہ 15 منٹ بعد گاڑی پارکنگ سے نکال کر ڈراب لین میں جائیں گے ساہے باہر آئیں گے اور سیدھا گاڑی میں بیٹھ جائیں گے سیلف ڈرائیور والوں نے گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی کر دی اور خود اس گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے جن پر موٹے حروف میں لکھا ہے اندرونے ملک آمد یہ اپنی بھابی اپنے بھائی اپنے ابو اپنی ماں اپنے انکل اور اپنے چھوٹو کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلانا چاہتے تھے یہ جانتے تھے فلائٹ سے نکلنے کے بعد مسافر کی نظر جب اپنے عزیز پر پڑتی ہے تو اس کے اندر خوشی کی بے شمال کندیلیں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ وین پر آئے تھے یہ گاڑی اور ٹیکسی افورٹ نہیں کر سکتے تھے یہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ائرپورٹ پہنچے اور گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کا خیال تھا یہ ائرپورٹ سے ٹیکسی لے لیں گے اور اپنے عزیز کو گھر لے جائیں گے اور ہوتلز اور انٹے کار کے ڈرائیور بھی تیار ہو کر گیٹ کے سامنے کھڑے تھے ان کے پاس بکنگ کی فہرست پہنچ چکی تھی انہوں نے بورڈ پر نام لکھے ہوئے تھے اور بورڈ اٹھا کر گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے مسافروں کو ان کی منزل اور ہوتل میں پہنچانا تھا جہاز کے مسافر بھی فلائٹ سے مطمئن تھے عملہ بہت اچھا تھا فلائٹ آرام دے تھی اور جہاز بھی کھلا اور ڈھلا تھا مسافروں کا خیال تھا یعنی اب مسافر جو اس کے اندر ہے ان کی کیوئیہ دیکھیں اصل تو یہ کہانی ہے باقی چیزیں ہیں تو ہم بات کی بات کریں گے آپ دیکھیں کہ ایک منظر باہر کا ہوتا ہے ایک اندر کا ہوتا ہے تو اندر کا محول بھی اچھا تھا مسافروں کا خیال تھا لوگ پی آئیے کی نالائکیوں تاخیر اور مہنگی قرائیوں کی وجہ سے پریشان ہے بھوجہ ایر لائن ایک اچھا ایڈیشن ہے اور لوگ بہت جلد پی آئیے کہ بھوجہ پر ایر شفٹ ہو جائیں گے یہ لوگاں اپنے اپنے سمان سمیٹ رہے تھے خواتین نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہینڈ بیک ٹھیک کر لیے نوجوانوں نے لیپ ٹاپ بند کیے اور بیک میں ڈال لیے اخبار پڑھنے والوں نے اخبار تیک کیے سیٹ کی پاکٹ میں رکھے اور پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی انہوں بیاختہ دلہوں نے اپنے خامدوں کے ہاتھ پکڑ لیے نئی نویلی دلہن جہاز فلائے ہوتے یا جہاز اترتے وقت اپنے خامد کا ہاتھ کیوں پکڑتی ہیں نفسیات دان آج تک اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکے کھڑکیوں کے پاس بیٹھے مسافروں نے نیچے دیکھنا شروع کیا اور کمزور دل مسافروں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں آیات کا برد شروع کر دیا تمام معاملات ٹھیک چل رہے تھے ہر چیز نورمل تھی لیکن پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جہاز ہزار کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آیا ایک بر اوپر اٹھا پھر نیچے آیا اور مرغ بسمل یعنی زبا ہوتے ہوئے مرغ کی طرح تڑپنے لگا پائلٹ اور باتروں کے دروازے دھماکے سے کھل گئے ہیڈ ریسٹ کھلے اور مسافروں کا سامان کھلونوں کی طرح فرش پر بکھر گیا جہاز کے شیشے ٹوٹنے لگے فرش میں درادیں بڑی چند سیکنڈز میں یہ درادیں بڑی ہونے لگی پورے جہاز کے اندر سکتا تاری تھا مسافروں کے آنکھیں اُبل رہی تھی اور زبانیں گم تھی یعنی بولنی بارے تھے اندر صرف سامنے گرنے درادیں بڑی ہونے سیٹوں کے اکھڑنے دروازوں کے بچنے سیٹ بیلٹس کے ٹوٹنے اور پائلٹس کے ایک دوسرے کو انسٹرکشن کی آوازیں دی جہاز کی تمام لائٹس بج گئی اور اندر اندھیرہ ہو گیا لیکن پھر تیز سرخ لائٹ چل گئی اور مسافروں کے چہرے جلنے لگے یہ آپ کی تیز روشنی تھی اور یہ اپنے ساتھ جہنم کی شدت بلائی تھی جہاز کے اندر اور باہر آگ لگ چکی تھی اس گنگ اور خاموش وضاء میں اچانک ایک چیخ گنجی یا اللہ ہم مر رہے ہیں اس چیخ نے سختہ توڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی تمام مسافر دہائیاں دینے لگے یہ سب اللہ تعالی سے مدد مانگ رہے تھے لیکن انہیں مدد مانگنے کے لئے صرف گیارہ سیکنڈ ملے تھے جہاز لہرا رہا تھا درادے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی یہ ٹکڑے زمین سے ٹکرا رہے تھے اور ٹھیک گیارہ سیکنڈ بعد ایک سو ستائیس یعنی ہنڈر ٹوئنٹی سیون لوگ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے اسلام آباد ائرپورٹ سے صرف تین کلومیٹر دور کھیتوں میں دور دور تک جہاز کے ٹکڑے آگ کے شولے اور شولوں سے لپٹی لاشیں تھی وہاں وہ آگ لوہے پلاسٹک انسانی گوشت اور ٹوٹے پوٹے بکسوں کے سوا کچھ نہیں تھا لوگ بھاگ بھاگ کر جلتے بجتے جہاز کی طرف آ رہے تھے اور انسانی لاشیں دیکھ کر واپس بھاگ رہے تھے کرال کے لوگوں کو پہلی بار معلوم ہوا انسانی لاش دیکھنا کتنا مشکل کتنا کٹھن ہوتا ہے آپ اس ناش میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے ہم نے بھی جلد جب ادیر اس انجام کا شکار ہو جانا ہے ہمیں موت اپنے دائیں بائیں سرکتی بھی محسوس ہوتی ہے اور ہم اس سے فوراں دور بھاگ جاتے ہیں مسافر ٹکڑوں میں کھیتوں میں پڑے ہوئے تھے لیکن انہیں رسیف کرنے والے اس طرح انتظار کر رہے تھے یہ ان کی انجام سے نہ واقب اسی طرح گیٹ کے سامنے کھڑے تھے اور فون کر کے بار بار چیک کر رہے تھے جہاز ابھی لینڈ ہوا یا نہیں صاحب کا فون آن ہوا یا نہیں اور پھر اچانک تمام فون آن ہو گئے ان سب کی کالز ملنے لگی لیکن دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا فون آن تھے لیکن ہیلو میں اتر گیا ہوں میں بھی باہر آ رہا ہوں کہ کوئی آواز کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا دوسری طرف موت کا سناٹا تھا ایک لمبی نہ ختم ہونے والی خاموشی تھی اچانک کسی نے فون اٹھا لیا کوئی دوسری طرف سے چلا رہا تھا جہاز گر گیا آپ کا مسافر مر گیا ہے مجھے یہ فون کھیت میں ملا اللہ میری توبہ قیامت ہے قیامت اور اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ کے لاؤنچ میں گیٹ کے سامنے اور گاڑیوں میں بیٹھے ڈرائیبروں نے چھیکنا شروع کر دیا جہاز گر گیا جہاز گر گیا تمام لوگ مر گئے اور اس کے ساتھ ہی چھیکنے کی آوازیں آنے لگیں کون سا جہاز کی راکھ کون سی فلائٹ کریش ہوئی لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لاشیں کھیتوں میں پڑی تھی اور عصیب کرنے والے ڈھائی پوٹ کے فاصلے پر چیخ رہے تھے یہ فرش پر گر رہے تھے یہ پانی تلاش کر رہے تھے یہ انچی آواز میں دہائیاں دے رہے تھے اور یہ بیچینی سے فون پر فون کر رہے تھے اسی دوران نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی کراچی سے آنے والا مسافر جہاز اسلام آباد ائرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جہاز میں ڈیٹھ سو کے قریب مسافر سوار تھے ایک اور خوفناک حادثہ کراچی سے آنے والی فلائٹ اسلام آباد ائرپورٹ کے نزدیک گر کر تباہ وغیرہ وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں اس راسمگی پھیل گئی پورا ملک سوگوار ہو گیا اب یہ تو وہ منظر تھا اب اگلی جو بات ہے وہ میرے اور آپ کے لئے میں کل سے سوچ رہا ہوں ان 127-127 لوگوں کا کیا قصور تھا یہ منزل سے تین منٹ کے فاصلے پر کیوں فوت ہو گئے اور مجھ میں کیا خوبی ہے میں آرام سے گھر میں بیٹھ کا ٹی وی پر موت کی خبریں دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا سواء اس کے کہ میری محلت ابھی ختم نہیں ہوئی میری رسی کھچنے کا بھی وقت نہیں آیا اللہ مجھ پر ابھی مہربان ہے اور مجھے محلت پر محلت دے رہا ہے ورنہ موت ہر لمحہ ہر وقت مجھ سے صرف 11 سیکنڈ کے فاصلے پر ہوتی ہے ایک چیخ ایک ہچکی اور ایک سانس اور اس کے بعد ہم سب ڈی این اے ٹیسٹ کے مختاج ٹیسٹ کرتے جائیں ہمارے جسم کے ٹکڑے تابوت میں جمع کرتے جائیں اور جب ڈاکٹر اور لیب ٹیکنیشن اکتا جائیں تو ہمارے جسم کے تیس فیصد حصے کو پوری لاج سمجھ کر دفنا دیا جائیں اور بس یہ ہیں ہم اور ہماری ساری خواہشیں اور ان خواہشوں کے نیچے سیدھے کھڑے انہاں کے ستون ساری زندگیہ دانا کرتے ہیں میں ہے میں ہے میں اور بس مخلط کے ختم ہونے کی دیر ہے اور ہم ایک سو اٹھائیسوہ مسافر بن کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہم ہماری خواہشیں ہمارے سمجھوتے ہمارے ظلم اور ہماری ساری اکڑ تابوت میں ڈال دی جائے گی ہم سب گیارہ سیکنڈ کی محلط کے فاصلے پر ہیں اور گیارہ سیکنڈ کب شروع ہو جائیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا آپ میں اور نہ ہی صدر آسف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی ہم سب گیارہ سیکنڈ کے مہمان ہیں تو یہ ہے آج کے دن کا بیغام ہم بھی اس جوہاں ہو سکتے تھے کر ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے دعا پڑھ لیجئے ان سب کا سوچ کر میں اور آپ اس سوچ کے ساتھ کے نفس اللہ نے فرمایا کسی حصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر یہ دعا مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تکلیف اس کو نہیں آتی تو میں اور آپ ہم سب جہاز کے اس حادثے میں شکار ہونے والوں کی نیت کریں گے دل میں کہ اگر ہم کبھی جہاز میں بیٹھے ہوں دوسرا تصور کی آنکھ سے ان سب کے رشتہ داروں کو تصور میں لائیے کسی کا بات تو کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا اور کسی کی کوئی بہن ساری طرح کے لوگ ہوں گے تو وہ سب کو تصور میں لاکر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ نہ تو ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ اچانک ہم توبہ بھی نہ کر سکیں اور دوسری بات ہے کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو ہم ان کی اس مشکل کو جس مشکل میں اللہ نے ان کو ڈالا ہمیں اس میں نہ ڈالے تو پڑھئے گا الحمدللہ اللذی آفانی مم مبتلاک اس کا مطلب ہے مم مبتلاک اس تکلیف میں جس میں تجھے مبتلا کیا تو آپ کیوں کہ سب بھی کٹھے تھے تو مم مبتلاکم بھی وفضلنی وفضلنی علا کثیرم علا کثیرم ممن علا کثیرم علا کثیرم ممن خلقہ خلقہ تفضیلہ تفضیلہ اس کو اردو ترجمہ کیا ہے کہ الحمدللہ اللذی ساری تعریفیں ازاد کے لیے ہیں آفانی جس نے مجھ کو آفیت دی یعنی مجھے بچا لیا مم مبتلاکہ اس تکلیف سے جس میں تجھے مبتلا کیا الحمدللہ اللذی آفانی ممن ابتلاکہ وفضلنی علا کثیرم اور مجھے فضیلت دی بہت ساری علا کثیرم ممن خلقہ تفضیلہ اپنی مخلوق میں سے جن کو تُو نے پیدا کیا تو یہ دعا بھی پڑھئے اپنے پیاروں کے لیے پڑھئے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو اور سب کو بچا کے رکھے اور ہم جانے والوں کے لیے اجتماعی طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں معیت کی بخشش کی دعا اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ میسیجز آگے کرتے ہیں آپ بھی کئی گروپس کے تھروں یہ سن چکے ہوں گے دیکھیں اس کو جب آگے کریں تو ساتھ پڑھیں اور اگر کسی گروپ میں آئی ہے تو اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے نیت کر کے پڑھتے ہیں صرف اس نیت سے کہ یہ بھی ایک سیکھنے کا موقع بن جائے اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم ورحمهم وعافهم وعافهم وعفو انهم وعافو انهم واکرم نزو لہم واکرم نزو لہم ووسر مدخل لہم مدخل لہم واخسلهم بالمائی والسلج والبرد ونقهم ونقهم من الخطایا من الخطایا کما ينقا الصوب تما ينقا الصوب ابيدو من الدنس وادخلهم وادخلهم دارا خیرم من دارهم و اہلا خیرم من اہلهم وزوجا خیرم من زوجهم وادخلهم وادخلهم الجنة وعائزهم من عذاب القبر ومن عذاب النار جو بھی جائے اس کے لئے مجھا اچھا گمان رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں بد گمانی نہ رکھیں کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنید جمشید کا نام آج کون لوگ لے رہے ہوں گے جو ان کے در سنتے ہوں گے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ چکے یا جو کوئی اچھی بات لیکن اگر یہ شخص کچھ سال پہلے دنیا سے جاتا تو ان کے بیچے کیا صدقہ ذاریہ ہوتا بس یہ ہے اس وقت پوائنٹ ٹائم ٹو ٹھان توبہ کا موقع دعا کیجئے اللہ ہمیں اس دنیا میں ایسی جگوں پہ ایسے لوگوں سے جوڑے رکھے کہ ہمارے بات ہمارے جنازوں میں اور ہماری دعوں میں نیک لوگ آئیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ امہ و بی حمدی کا شہد اللہ علیہ اللہ انتظ تغفیر و قوتو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی